یہ ہے ایران میڈلیسٹ میں موجود ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے ایک ایسا ملک جس کے ساتھ بنا کے رکھنا ہر سپر پاور کے لیے انتہائی ضروری رہا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً ہر ملک کی اکانمی اور طاقت کو اثر انداز کیا جا سکتا ہے اور تو اور کسی بھی ملک کے لیے ایران سے پنگا لینا خطرے سے خالی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی اسی اصل طاقت کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے وہ کون سی ریزنز ہیں جو ایران کو گلوبل لیول پر اتنا اہم بنا دیتی ہیں ایران خود میں ایک شہکار ہے اس کے جگرافیا کو دیکھا جائے تو ایران ایسی پرفیکٹ لوکیشن پر موجود ہے جہاں سے یہ پوری دنیا کی ترقی کو روک سکتا ہے وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں ایران دنیا میں تیسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے لگ بگ پوری دنیا کا چوبیس فیصد تیل تو صرف ایران میں ہی موجود ہے تیل تک تو بات ٹھیک ہے اس کے علاوہ دنیا کی سترہ فیصد گیس بھی ایران میں موجود ہے ایران کے ساؤتھ میں موجود سٹریٹ آف ہارمز ایسی لوکیشن ہے جہاں سے پوری دنیا کا پچاس فیصد تیل اسی راستے کے ذریعے دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے اور یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ اس کی چڑائی محض انتالیس کلومیٹر سے بھی کم ہے اس علاقے پر قبضہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے اگر ایران اس راستے پر قبضہ جمع کر اس کو تجارت کے لیے بند کر دے تو پوری دنیا میں دیل پہنچانا مشکل ہو جائے گا اور پوری دنیا کی ترقی کو ایک بڑی بریک لگ جائے گی ایران کا سب سے بڑا ڈیفینس اور کچھ نہیں بلکہ اس کی اپنی سٹریٹیجیک لوکیشن ہے ایران چاروں طرف سے اونچے اور لمبے پہاڑوں سے گیرا ہوا ہے جو اس کے دفاعی طاقت کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے اور یہی اونچے پہاڑ ایران کی فوج کو کافی فائدہ دیتے ہیں اگر کسی دشمن ملک کی فوج کو ایران پر قبضہ کرنا ہوگا تو پہلے اس کی فوج کو یہی اونچے اور لمبے پہاڑوں کو پار کرنا ہوگا ایران کی فوج پانچ لاکھ پنٹالیس ہزار جوانوں پر مشتمل ہے ایرانی فوج کا سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہیں جن کی تعداد ایک لاکھ ہے ایران دنیا کی اکسمی بڑی فوجی قوت ہے جبکہ اس کا دشمن امریکہ دنیا کی پہلی اسرائیل پندروی بڑی فوج ہیں ایران کا دفاعی بجٹ صرف 6.3 ارب ڈالرز ہے جبکہ اس کے نمبر ون دشمن امریکہ کا دفاعی بجٹ 700 ارب ڈالرز سے بھی زیادہ ہے ایران کے پاس 477 تیارے اور 1600 سے زیادہ ٹینک بھی موجود ہیں سخت پابندیوں کے باوجود ایرانی فوج میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور مصر کے بعد تیسری سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے ایران کو جنگ کے پابندیوں کے باعث باقی ملکوں سے اسلاح نہیں ملتا اس لئے اس نے اس کمی کو میزائلوں سے پورا کیا ہے اس وقت ایران بڑی تداد میں شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے جن کی رینج 3000 سے 1500 کلومیٹر تک ہے ان میزائلوں کو ایران اپنی فوجی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش کرتا ہے ایران لڑاکہ تیارے ٹینک، ہیلیکپٹرز، بحری جنگی جہاز، وارشپس، ٹرون اور دیگر اسلاح بھی تیار کرتا ہے ایران ایٹم بوم بھی تیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کے بڑے ملکوں کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے لیکن عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کا اسلاح برانی طرز کا ہے اس لئے کھلی لڑائی میں یہ ہتھیار جدید ویپن سسٹم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ایران کی ایک بڑی کمزوری اس کی انقلابی اور ریلیجیس حکومت ہے ایران کی موجودہ حکومت امریکی مفادات کے خلاف انقلاب کے انتیجے میں قائم ہوئی تھی ایران ایک شیعہ طرز پر ایک اسلامی ملک ہے جبکہ ایران کے ہمسائے ممالک سنی طرز پر اسلامی ملک ہیں اسی تداد کی وجہ سے ایران اپنے ہمسائے ملکوں کے جگڑوں میں خود بخود کود جاتا ہے عراق کی موجودہ شیعہ حکومت سیریا کے بشار الاسد لبنان کی حضباللہ تنظیم اور فلسطینی تنظیم حماس سے گہرے تلقات بھی اسی وجہ سے ہیں ایران اسرائیل کے خلاف ان ملکوں کے گروہوں کی فوجی اور معاشی مدد بھی کرتا ہے حضباللہ اور حماس جن مزائلز سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں یہ مزائلز ایران ہی تیار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور اس کا اتحادی ملک امریکہ ایران سے اتنی نفرت کرتے ہیں امریکہ نے ایران پر ہر قسم کی عالمی بابندی لگائی ہے کوئی بھی انویسٹر ایران کی سرکاری کمپنیز میں انویسٹ تک نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ملک ان سے بڑی تداد میں تیل اور گیز خریدتا ہے بابندیوں کے باوجود ترکی، چائنہ اور بارت ایران سے تیل خریدتے رہتے ہیں جس سے ایرانی اکانومی کو بہت سہارا ملتا ہے ایران کی پریشانی یہ بھی ہے کہ یہ لانگ ٹرم تیل اور گیس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا اسے اپنی انڈسٹری اور ایکسپورٹس بڑھانا ہوگی جس کے لئے ایران پر پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے اپنے مسائل کی وجہ سے ایران ایک بڑی سیاسی قوت تو نہیں بن سکا مگر اراک، شام، لبنان، یمن کے اثر میں ہیں اسی لئے عالمی طاقتیں ایران کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتی امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، یو اے برطانیہ، ایران کے کلے دشمن جبکہ قطر، ترکی، چائنہ، رشیہ اور ملائشیہ ایران کے دوست ممالک ہیں